ہلو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو دوستو ایپی یونیورسٹی نے فیز ریفنڈ پولیسی سے ریگارڈنگ ایک نیا نوٹیفیکیشن ریلیس کرا ہے جس میں انہوں نے کچھ کورسز کی کینیڈیٹ کی لسٹ جاری کری ہے جن کو فیز ریفنڈ کری جائے گی تو ہم ڈسکس کریں گے کہ کن کن کورسز کی لسٹ ابھی ڈکلیئر ہوئی ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ نے جس کورس میں ایڈمیشن لے کر کینسل کروایا تھا اس کورس کی لسٹ اگر ابھی تک نہیں آئی ہے تو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی لسٹ بھی جلد ہی اپلوڈ کر دی جائے گی تو دوستو نوٹیس پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ آئی پی یو کی افیشل ویب سیٹ پر وزٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایمپورٹن نوٹیس کے کولم پر جانا ہے یہاں پر جانے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر ریفنڈ اور فیز فور ویریس پروگرام کا ایک پی ڈی ایف لنک ملے گا اس کے علاوہ دوستو ایک لنک اور یہاں پر آیا تھا کہ امینڈڈ فی ریفنڈ پولیسی یہ نو اکتوبر کو پی ڈی ایف آیا تھا اس پی ڈی ایف میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو اب ریوائیس رول ہے فیز ریفنڈ پولیسی کے وہ کیا ہیں تو اس کو یہ بار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اکتی جولائی تک فیز ریفنڈ کے لئے اپلائی کیا تھا تو ہزار روپے کٹ ہو کے باقی ساری فیز آپ کی ریفنڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک اگس سے سولہ اگس تک اپلائی کیا تھا تو تین ہزار روپے کٹ کر کے باقی بچی ہوئی فیز ریفنڈ ہو جائے گی اور اگر آپ نے سترہ اگس سے انہتیس اگس تک اپلائی کیا تھا تو پچاس پرسنٹ فیز کٹ ہو کے باقی بچ ہوئی ہی ریفنڈ کر دی جائے گی ٹھیک ہے اس کے اوپر میں ویڈیو بھی بنا چکا تھا تو فلال جو ہمارا مین پوائنٹ یہاں پر ہے ویڈیو میں وہ یہ ہے ریفنڈ آف فی فور ویڈیو پروگرام اس ایسٹی ایم والی لنک پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر الگ الگ کورسز کی جیسے بی ایٹ ہو گیا جنرلزم والا کورس ہو گیا ہوتال منجمنٹ ہو گیا ایم میٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور جتنی بھی ادھر کورسز ہیں الیل بی پروگرام بھی تھی ہیں ان سب کی یہاں پر لیسٹ آویلیبل ہے کہ کون کون سے اسے کینڈیڈ ہیں جن کو فیز ریفنڈ کری جائے گی دوستو صرف اتنا نہیں یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کس دیٹ کو اس پرٹیکلور سٹوڈیٹس نے اپلائی کیا تھا ریفنڈ کے لیے اور کتنا اماؤنڈ وہ پیک کر چکا تھا اور کتنا اس کو ریفنڈ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ سب ہی چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک چیز اور دوستو اگر آپ کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے اور آپ کو یاد ہے کہ آپ نے فیز ریفنڈ پولیسی کے لیے اپلائی کیا تھا تو آپ ایمیجیٹلی آئی پی انیورسٹی دوار کا کیمپس مجھے کر کونٹیکٹ کریے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو کچھ کورسز کے اگرن ابھی نہیں آئی ہوگی تو ٹینشن مت لی دیئے ان کی بھی جلد ہی ویبسیٹ پر اپلوڈ کر دی جائے گی اس کے علاوہ دوستو ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فیز ریفنڈ کا جو رول ہے یعنی فیز ریفنڈ ہونی ہے وہ 10 اکتوبر کو جو آپ کی فیز ہے وہ مین کیمپس کے اکاؤنٹ برانچ میں بھیج دی گئی ہے تو اب جلد ہی آپ کے اکاؤنٹ ہے جو کہ آپ نے آلنین رجیشن کے ٹائم پر دیا تھا اس پرٹیکولر اکاؤنٹ میں آپ کی فیز آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور جو ایمپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 16 اگست کے باد یاد رکھئے 16 اگست کے باد اپلائی کیا تھا ریفنڈ کے لیے تو آپ کو ریگولرلی ویبسائٹ پر وزیٹ کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے تو 16 اگست کے باد والے سٹورنٹ کو ریگولرلی ویبسائٹ پر وزیٹ کرتے رہنا ہے ان کے لیے بھی اپڈیٹ آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دوستو ایمپورٹنٹ نوٹیفکیشن آج آپ کو جنگتی